جمعہ اسلامی کے قرآن سکھو قرآن نے شہادت دیکھے یہ تاریخ رقم کرتی ہے کہ انشاءاللہ جبروستداد کی کوئی قوت انشاءاللہ جمعہ اسلامی اور اسلام کا نام ختم نہیں کر سکتی آج پورے بملا دیش میں لاکھر لوگ سلکر پر آ کر اب یہ نعرہ نہیں لے آنے کہ ہمارے انماؤں کو ریا کرو بلکہ ان کا مطادبہ یہ ہو گیا ہے کہ حسینہ واجد کو برطرف کیا جائے حسینہ واجد کو اپایا جائے نوربا بے نوربا بے بھارت کا جو یار ہے امریکہ کا یار ہے جو بندوں پر تیار ہے حسینہ واجد کو بھلکے ہو یا بوجت ہو اللہ کی رام جہاد کرو اپنے جانوں سے اور فالوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم جانو جناب سید منور حسین صاحب قائدین سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں کے قائدین اور موزیس کارکنال اور ایلیا نے شہر کراچی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا بندہ دیش کل کا مشرقی پاکستان ہوتا تھا ہم نے ساتھ انگریڈوں کے خلاص جنگ و جہد کی اور آزادی حاصل کی بے کی تاثرات کی بنیاد پر اور بنگلہ زمان کی بنیاد پر ایک ایسی دہر پیدا کی جئی کہ جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور اس وقت کی جماعت اسلامی مسلم علی اور دیگر جماعتوں کے قائدین نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا نظریہ پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور آج ان کے خلاف وار کرمینلز کی سزائیں کی پروسیڈنگ دو رہی ہیں اور ان کو خاصی آروم مرکیز کی سزائیں دے جا رہی ہیں یہ بڑا ظلم ہے اس بات کی ضرورت تھی اور جماعت اسلامی نے اس بات کی کوششیں کی کہ بہرل اقوامی شورت تکنے والے مکنہ کو ان وار کرمینلز کے تریبیوڈر میں پیچھنے کا موقع دیا جائے لیکن وہاں کی بھارت نواز حسینہ حکومت نے کسی کو اسلام کی اجازت نہیں دی اور تنگروہ حضارت سے لگائی گئی اور اس کے ساتھ اپنی پسند کے پیچھ لے کیے گئے اور ہمارے رہنوماوں کو جو جماعت اسلامی کے رہنوما ہے جو بہبڑا کے رہنوما ہے جو قومی اسمبلی میں وہاں کی اسمبلیوں کے اندر ہوتا ہے ہزیر رہ چکے ان سب کے خلاف مکتما بنایا گیا جن کو وہاں کی شہریت بات رہے جنہوں نے وہاں کی تمام معلومی کاروائیوں کو کر دے ہوئے شہریت حاصل کی تھی آج بیانیس سال کے بعد ان کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات قائم کر کے بڑی طرح امسابی کی گئی اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے اور امریکہ کی تھکتیوں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ دلاو حسین صحیحی صاحب کو خوزی کی سزا دی گئی اور بھارت کو عمر خیل کی سزا دی گئی اور دیگر لوگ بھی ابھی انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب پہ رہنگ فرمائے آج جماعت اسلامی کراچی اور ہمارے ساتھ دیگر جماعتے میں شامل ہیں جمعیت علماء اسلام فیر جمعیت علماء اسلام سیر پاکستان مسلم لیگ شہر بلگار اور دا جماعت دا جمعیت علماء پاکستان یہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم مل جل کر آواز پلند کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر دیگرنٹ بنائے گئے ہیں عدالتیں لگائے گئے ہیں وہ عدالتیں نائصافی پر خفتی ہیں اور انہوں کو اس میں جو ہے ہمیں اس پاس کا فوقہ دی دیا گیا کہ بین الاقوابی شہرت کے بھگلہ کو رکھ سکیں اور اس کے نتیجے میں ہندو بھگلہ دیش میں ایک بہت بڑی ایک خلچن بچی ہوئی ہے اور مقتدر اداروں کو کہ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے جو ساتھ دیا پاکستان کو آج ان کو جو سزائے دی جا رہی ہیں اس میں پاکستان کو سب سے پاکستان کرنا چاہیے لیکن ہمیں خوف ہے کہ پاکستان کے اوپران تماشبین بنے ہوئے تماشاں دیکھ رہے ہیں اٹھو ہم یہ گہتے ہیں ایلیہ نے پاکستان بھی اٹھائیں اور اپنے بھائیوں کی بدد کریں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رینما وہ امت کے رینما ہے اور ہم نے بھی امت کی آواز اٹھائی ہے اسلامی نظام کے قیام کی جت و جہد ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اُن کے شانہ بشانہ ہیں اور جت و جہد پہ ہم کسی طرح سے پیچے نہیں رہیں گے آپ سیار ہیں جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے دینوں مہار کو جو سزا کی نہیں ہے وہ سزا اے بھکت کرتے ہم لوگ وہ جنات سیئت پانا عقصر صاحب 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 حسن تمام سیاسی جماعتوں کا سربرا اور حاضرین موسیقی 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 اس کے پیچھے دنیا کفر مسلمانوں کو بچانا چاہتا ہے جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک روبر اوری دنیا میں اسرابی کو حائد کرنا چاہتے ہیں جماعت اسرابی کے رہنمان کا بمرہ دیشتیت بمرہ دیشتیت بطرے ہاں ہم اسرابی کے خلاص احتجاب کرتے ہیں ہم شماعت تعالیٰ کی طرف سے ہم شماعت اسرابی کو ہم یہ احتجاب کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کے دشمنوں کا ہاتھ ہے وہ بہارت جو پاکستان کے خلاص ساسیے کر رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاص ساسیے کر رہا ہے انیسو ایرکر میں انگلہ دیشتو مجربی پاکستان کی شکل میں کہتانہ شہدیا بھارت اس کے پیچھے دو تین دن تہرے کی بات ہے ان کا صدر دنگا دیشت میں گیا آج بادت حسینہ سے ملقات کرنے کے بعد ان کا یہ بات کہتا ہے کہ جسے دو مباق مسلمانوں کے خلاص جماعت اسلامی کے رہنموں کے خلاص وہ پیٹ دنگیا جا رہا ہے وہ پتل و غارت کی جاری ہے شیح حقیقت ہے ہم ایرک امت ہے جس طرف سے ایرک دیکھ بہت ہے مسلمانوں کے خلاص ساسیے کر رہا ہے ہم انشاءاللہ لا الہ این اللہ کی بنیاد پر ہم ایک ہیں ہم انشاءاللہ جنیا کفر کو یہ دماغ دینا چاہتے ہیں کہ ظالمہ امریکہ آج افغانستان سے شکست کھا جاتا ہے اور بوکرہ کا شکار ہوگا ہے کہیں پاکستان میں ٹاگٹ کرنٹ کی جاری ہے کہیں پلکستان ہے کہیں پاکستان ہے کہیں قرآن کی موشت کی اپنشہ ہے اور کہیں بنگلہ دیش میں مسلمانوں کا پتلہام ہے اس کے دی جہاں ہندیا بھارت کہے ہندو بھریے کہے بھریے دولے پر سنکیے ہیں ہم انشاءاللہ ایک ایک سنکت کا حضرہ لیں گے میں آخر میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے محفرن بائشو لا الہ اللہ کی سب بلندی کر گے اور اسلام کو خالد کرنے کر گے اگر کیا جاتا نفرانہ دینا برا تو دیار ہو اگر اسلام کو خالد کرنے کر گے پر چھوڑنے پرے تو دیار ہو بھائے درخواست داروں محترم بشارت مرزا صاحب سے باکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رینومر حسن صاحب اس لیے پر موجود جماعت اسلامی کے دیکر رینما اور مختلف مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میرے دھائیوں دوستوں اور اسریلی میں موجود پرنس اور الیکٹرونک میڈیا اور اور اسریلی میں موجود میرے پجائیوں میرے بھائیوں اسلام علیکم جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ آج اسریلی کا ایک منم اس لیے کیا گیا ہے کہ بھنگیہ دیش میں ایک مسلسل فلم ہو رہا ہے اور وہ ایک مسلسل فلم ان کی کوشش انیس سو ایک تک تک سازش کو آج تک قائم رکھنے کی ہے جو انڈیا نے اس پر بھیلائی گئی تھی اور اسی وجہ ہے کہ آج کی وہاں پر جماعت اسلامی کے لوگوں کو نہ صرف سزائے دی جا رہی ہے بلکہ انڈیا جی لوگ جو باہر آئے سیکھ لوگی تعداد لے ان کو شہید کیا گیا ہم سمجھتے ہیں یہ سرسر سلم ہے ہم سمجھتے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو خواتین کے حوالے سے جو مغرب میڈیا کو مار کے حوالے سے روڈر پر آجاتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں دکھا انہیں یہ دیکھنا چاہیے کئی سنداز سے پہلے سزائے دینا اور پہلے سزائے دیجائے بلک کیا جائے دو سنداز سے شہید کرنا کتنا بہت چرم ہے کتنا بہت ظلم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پورا مسلم عموام میں تمام دنوں پر جوانس دیشنامی کے مظاہرے ہو رہے ہوں گے اور ہمیں چاہیے اور تمام پاکستان میں تمام لوگوں کو اور دو اندازلیس اس جتو جہاز میں شریک ہونا چاہیے تاکہ ایک میسیج دیا جائے کہ اس سازش کا خاتم ہونا چاہیے جس کے پیچھے انڈیا ہو یا کچھ اور ہو میں آج اسریلی کے آوازے سے ایک باتار پینا چاہتا ہوں کہ اللہوں میں جو فرقیا ہوا ہم اس کی پرزور پزمت کرتے ہیں جس انداز سے مسیح برادروں کو مسیح بھائیوں کو احساس زم کیا گیا ہم سمجھتے ہیں جن لوگوں نے وہ کیا ان کا اسلام سے کوئی طرح لوگ نہیں کیونکہ اسلام تو غیر مسلموں کو خودرے ہی حقوق دیتا ہے ان کی افضل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ وہی محقیہ ہے جس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپنے کچھ ایسے کچھ ایسے قوانین کو ختم کیا جا سکے جس کے بعد تمام لوگوں کو اجازت ہو ہم اس کی صرف بھرپور حضرمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان تمام لوگوں کو خورن کے افضل کرنا چاہیے بہت شکریہ میں درخواب دعا ہوں جب یہ ترمہ ہے اسلام زین کے رہنمہ محترم مولانا عثمان یار خان صاحب میں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر جناب سید منور حسن صاحب ودی کر رہنمائیان کا انتہائی مشبور ہوں اور یار جتنے حضرات جمع ہے اس احتجاجی مارچ میں ہم سب کو خراج حقیقت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھور ایک اسلام اور مسلمانہ کو ایک امت سمجھتے ہوئے ایک جان سمجھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کے ایک رسک پہ جب تکلیف ہوتی ہے تو پورے رسک جسم میں تکلیف ہوتی ہے دیکھو دیکھو ان سب ہر رات اور سب ہر رات نے اپنے بنگلہ دیشی مسلمان بھائیوں کے درد کو محسوس کیا اور سلسلے میں آتھوات اسلامی کے دعوت پر اس احتجاجی مارچ میں شریف ہوئے یہ بات رکھی چھپی نہیں کہ اس وقت بنگلہ دیشی حکومت حسینہ واجد کی یقیناً سو پیسد ہیتو بنیے کے اشاروں پر عمل پینا رہے اور اسی ایجنٹے پر کام کر رہی ہے جس کے تھوڑے دنوں پہلے آپ نے مظاہرہ دیکھا ہوتا کہ برواہ کے مظلوم مسلمان برواہ سے قسطیوں کے ذریعے نکل آئے اور نبیتے وہ بردیش کو اپنا بردیشی مند سمجھ رہے تھے کہ وہاں ان کو بنا ملے گی لیکن یہ بنیے کی غلاب حسینہ واجد کی حکومت میں بہت مظلوموں کی قسطیوں پر صدقیان سمندر پہلے دیکھے انہیں شہید کٹ لیا آتم کی نصر کشید کی اس سے ہر خواہی پر اپنا نہیں اکتے یقیناً اپر ایک تعمت ہو چکا ہے وہ جمع ہوا ہے اور وہ عسلمانوں کے پتر آنے پر آنا گئے ہاں شروع کر اس بات کی ہے کہ ہم پانے کرے احب کریں کہ پورے پورے دنیا میں جہاں مسلمانوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جائے گا ہم بیت آواز ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ کال کر نکلیں گے ہمیں اپنی حکومت سے قتل کوئی توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ جو مسلمانوں کے قتل اور مسلمانوں کے خون میں اپنی حکومت سے اپنی حکومت سے اپنی حکومت نہیں رکھنے آپ حضرات اٹھیں گے حدمت سے کام لیں گے تو بات بنے گی ورنہ تو یہ لاکھوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں مانتے جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی آپ خطہ میں وہ ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہوئے روڑوں پر نکل آئیں گے تو انشاءاللہ وظیب یہ دستی باور سے نکلے گی اور یہ منزل کی طرف پہنچے گی اور آپ یہاں کریں اور کوئی نہ کریں کہ ہم اس وقت تک چہر سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک ہمارے مسلمان بلدیسی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات پاپس نہیں لیے ٹھیک ہے؟ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آرام اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مسلمان بھائیوں کے خاصی کے مقدمات پاپس نہیں لیے جائے اور ہر نماعت کوشش کریں کہ وہ روڑ پر نکھیں اور احساس کریں میں آخر میں پھر جماعت اسلامی کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں تمام قومی جماعتیں جو محب وقت اور اسلام کے پرچندوں صرف کرنے پر یقین لگتی ہیں وہ سب یہاں جمع ہو کر اپنے بلدیسی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ادارے کی جہدی بھی کر رہے ہیں اور اس نظرے کے اقلاف احتجاجیت کے اقلاف کنم کر رہے ہیں جو نظرہ اسلام کے اقلاف وہاں ایک برزم سالش کی جا رہی ہے یہ گوہ نہیں جانتا کہ بنگلہ دیش ہم سے دولت ہوا تو اس کے پیچھے بھی ہندوستان کا وہی اسلام دشمن ایجنڈا تھا جس نے مسلمانوں کو تقسیم کیا اور پاکستان میں بھی اس کے جانے والے آج اس بات پر فضل احسوس کرتے ہوں گے لیکن قوم قواہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال یومِ سفود الرحالہ پر وہ مہتے وطن اسلام بسن جناتے ہیں یومِ افسوس کی بناتی ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہیں کہ اس معاملے میں ان لوگوں نے لکھا رہا رہا کیا وہ بلد وقام کے مجرم تھے بنگلہ دیش میں جس طرح سیکوریزم کا نعرہ فلن کر کے جماعت اسلامی اور دیکھر اسلام مثلا جماعتوں کے اخلاف جو کریکٹام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو قبل عام کیا جا رہا ہے وہ ایک عالمی سازش کا اجنتہ ہے ہم تباہ مسلمان متفقیق بھی ہیں متحقیق بھی ہیں اور انشاءاللہ ہر اس عمل کی مضبت کریں گے کھل کر مہنان عمل میں دیکھ رہیں گے جس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف لوگ جو ہے وہ ساتشہ کریں گے آج ضرورت اس عمد میں ہے کہ تمام اسلام دشمن قوبط اور اقراب مسلمان متعید ہو جائے اور اسلام دشمن اجنتوں کے خلاف بسرے پیگار ہو کر میدان عمد میں اترے اللہ رکول عزت ہم سب سے عامی و ناسب نہیں ہو اور اسلام دشمن قوبط اللہ رکول عزت اللہ رکول عزت اللہ رکول عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رکول عزت اللہ رکول عزت اللہ رکول عزت اللہ رکول عزت لیکش رکول عزت اللہ رکول کسی غصر لارچہ خورت کا بھارے کی کوشش ہوئی جائے گی تو یہ خور بندلہ دیش علیہ ورحبہ زرین کے باشندوں کے خون شمار کیا جائے گا ہمارے رحمونی رشنہ کو کوئی تکسیر نہیں کرتا جو قرابہ یہ تکسیر ہمارے بھی غطاء بھرنہ نہیں ہوگا بندلہ دیش کے پر زرین پر آمانوں نے اکرام اکرام جو قرابہ شہرا لے ہیں روحان سلطان ہے جو اسدور دیشتر نے اکرام کیا جو قرابہ بدا کرتا ہے آموز کے حالے سے حکمتے ملکی اصلا کیا پکاتا کرتا ہے کسی غصر رہے بھی زیرہ چکسیری سطنا ہے سانیح فوقت با غورتی ہے ероً لغویلہ که سرسلیل کے آئے سے سانیح فوقت با غورتی ہے موسیقی 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 نے اعلان کیا ہے یورپی یونین نے اعلان کیا ہے بین الاقوامی حقوق روسانی کے تمام اداروں نے بنگلہ دیش کے اس جالی ججر اور جالی کوٹس کو مترک کیا ہے آج بنگلہ دیش کے بھائی امتحاد میں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جت ورہت کے راستے پر چلنے والے بنگلہ دیش سے اسلام کے نام کو مٹا دے گا سوچتے والوں کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور تخترے دارا محبت کی سزا دھیری ہے جان لینا میرے قاتل کی عطا دھیری ہے اور دوستوں کب میرے گنشن کی چلنگی کے لیے لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ بہت جلدی قلبِ تجیبہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بنگلہ دیش میں بہار دکھائے گا اور انشاءاللہ بنگلہ دیش کی حکومت نے حقوقِ انسانی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بند نہ کیا تو پوری دنیا میں انشاءاللہ قلبِ دیش کے سفانت خانوں کا گھراؤ ہوگا انشاءاللہ بہاتلو دعوانا اور الحمدللہ رب العالم نهایتی مہترم مہترم جلال سید بنگل حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے دیگر پاٹیز کے قائدین اور اس وقت بیت اور مقرم مسجد کے سامنے لاکھوں لوگوں کا مجوہ جو ہے ان کو میں سلام بیش کرتا ہوں میں سبجتا ہوں کہ آج بلیادی طور پر ہم یہاں اس لیے جبا ہوئے ہیں کہ جو کچھ اس وقت بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے اور یہ ان لوگوں پہ سزا دی جائی ہے جنہوں نے کلمہ حد کا پاکستان زندہ پاتھ کا اور ہندوستان مدھا پاتھ کا اور پاکستان تو اس وقت جو توڑا جا رہا تھا بنگلہ دیش بن رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے جماعت اسلامی کے قمان تارکنان اور ارکائدین جنہوں نے اس وقت کی اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہم شمس اور الفضل کے ساتھ ہم نے اس وقت کی جانوں کا نظرانہ دیا آواز ستاریس سال کے بعد ان کے خلاف کیونکوٹس میں پتنوں میں زمانہ دارتوں میں جو ان کے خلاف سزائے دی جا رہی ہے جس طرح ان کو کولیوں سے بھولا جا رہا ہے جس طرح جلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے جس طرح ان کے ساتھ ظلم اور تشدد کر ہو رہا ہے ہم اس کے بھرپور طور پر اس سٹیٹ سے مضامت کرتے ہیں اور بھولا دیش کی حکومت کو مطلبہ کرتے ہیں یہ فورم چیزوں سے پاز رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوئیوی پچاس اسلامی ممالک کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بہا پر کوئی اتداع کی جنگ میں نہیں لڑ رہا ہے جب آپ اسلامی کے کارپران اور ٹائٹین بہا کسی الیکشن کیمپین میں نہیں سنے رہے بلکہ وہ وہاں پر سیکلرزم کا مقابلہ کر رہے ہیں وہاں پر وہ چاکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جا ہے اس کا فرد ہوتا ہے جبکہ حسینہ باجد کی جو امریکن پٹو ہے امریکن ایجنٹ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سیکلرزم آئے اور جماعت اسلامی جیسی جماعت جو ہیشہ سے وہاں پر اسلام کے پورت بارے کے لیے جتے تو جہد کر رہی ہے اس کو کسی طرح کشت کر دیا جا ہے ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام کا نام لے واقعی تا ہو لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اور ساتھ سی ساتھوں کے مطلب پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں اب پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں جن لوگوں کو سزائے دی جا رہی ہے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جماعت اسلامی کے کارپنان اور قائدین جنہوں نے اس صدق پاکستان کی بوجھ کا ساتھ دیا تھا جنہوں نے پاکستان کپنے کے توانے کے خرار تسائزی شوری تھی ان کا ساتھ دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستان کی حکومت کو اور افاظ کو بھی اس پر نظر سائنے کرنی ہوگی اور کارپنے کے ظلم دھائے جا رہا ہے اس پر اپنا ہم اپنے کارپنے کارپنے کروائی کریں اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے تاکہ ہم اپنے تجازر کارپنے آسکے اور جو یہ ظلم تشجد ہو رہا ہے اس کو روح سکے ہم نے صدق تمام سیسی پارٹیز پاکستان کی اس باق پر متحد ہے کہ جو کچھ کچھ جماعت اسلامی کے قائدین اور کارپنان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی فرقورتہ پر مضمت کرتے ہیں اور یہ آج اس کی اقتدار ہے ہم دیکھیں گے ہم اپنے ترک کریں گے ہم اپنے ہمارے جو ابلا بیشنز ہیں ان کے مطابق ہم اپنے اپنا فیصلہ کریں گے اور جیسے کہ پہلے دکٹر ملاجل حدودہ صاحب نے فرمایا ہے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر وہاں پر معاملات کو نہیں رکھا گیا تو پھر ہم بھی اپنا فیصلہ مل جل کر تمام پارٹیز کریں گی تاکہ جماعت اسلامی جو وہاں پر اسلام کا نام لیوہ لے رہی ہے اسلام کا جنگہ بلند کر رہی ہے اس کا بطور ساتھ دینے کے لیے ہم کسی حق پر جانے کے لیتا ہے نولان تنفیر قائدین اکرام قائدین اکرام حاضریت مجلس میرے بھائیوں مدرتوں دوستوں نوجوان مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی کراچی نے اپنے دوستوں اور احباب کو جمع کر کے اور اہل کراچی کو عفید کر کے یہاں اکٹا کر کے مغنہ دیش میں ہونے والے مدالب کے سلسلے میں مزنوں کے ساتھ ادھار اگل جہنٹی کیا ہے ہم قدر تاخیر سے اس طرح کا جلسہ حاکر کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سبب یہ ہے جب ٹائم دینگ نہیں ہے ہم نے دکلومیٹک سلسکرز تمام پاکستان میں موجود سکرہ سکرہ پڑھا دیئے ہیں ہم نے مختلف پلکوں سے یہاں آنے والے مہماروں مزوہ آدم اور سنور سے مرکا دیکھی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ چاہا ہے کہ حکومتیں حکومتوں کی سطا پر اتجار سبا اتجار اتجار کریں بسنے کی شکلینی کو محسوس کریں اور ہم یہاں ایسے کسی بھی امن اور فین سے گریز کرنا چاہتے تھے جس پر امن ہو سکے اور اشتہاب کی کیفیت پیدا ہو سکے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے اس کام کے نتیجے میں ترکی نے بہترین مسام قائم کی ہے مغلہ دیش کے صفیر کو بھی طلب کیا اور اتجاج کیا ترکی کے وزید آدم اور صدر نے بھی حسینہ محجد سے اتجاج کیا بین اپامی سطح پر مراقاتوں میں بھی وزید آدم ترکی نے وزید آدم مغلہ دیش کے سامنے اپنی محرودات رکھی اور ان کو یوان کہی کہ ان معاملات کے جس پر لے اور دھارت کے ایجنٹے پر کام نہ کرے کسی کے ساتھ ساتھ ان کی کساد اور پارٹی میں بھی وقیلوں کا اکمامت وہاں پر بھیجا اور ان سے اچھ کر حکومتی کارندوں سے نظر بچا کر انہوں نے نسیجے کہ تمام قیلیوں سے ملقات کی بلکہ عدالت کی کاروائی کو سن کر دیکھ کر کی فیصلہ بھی باہر میں لیا کہ انسانی حکومت کی پانوالی کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا جو انتیار کیا ہے بلکہ اسی طریقے سے مسل کی حکومت نے صدار کے حکومت نے نمیہ اور انسانی حکومت نے جگہ جگہ سے اتبار کی کوئش کی کہ منگالی اور دھاروں کے صفیلوں سے بھی بات کی جائے اور آپ سے طور پر بیویتی آدم مغلہ دیش سے اتجاج کیا جائے یہ ٹھیک ہے کہ جگہ جگہ اتجاج کو اس طرف کیے گئے ہیں اور منگالی دیش کے اتجاج کو مسطرف کرتے ہوئی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے اردونی معاملات ہیں لیکن اس کے نتیجے میں امت کی اجیدی سامنے آئی ہے ایجنگے پر اتفاق دلوا ہوا ہے جتو چہد کے حوالے سے کچھ کرنے اور کچھ کرنے کا پیغام دور تک پہنچا آئے اس لیے کہ بھارت کے امام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے حسینہ واجب نے تفصیلی بات کو رہے کے بعد جہاں سے ہمارے کے بعد باقر سادر کے دیان بھی ادھا کہ آغانی کی تحریف میں جو لوگ رکھنا اور رداوٹ بنے تھے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن ہم یہ بچانتے ہیں اور یہ خواہش پوری نہ ہو سکیں کہ حکومت پاکستان پورو مسئلے کی سکینی کا احساس ہونا چاہیے پاکستان کی افخاص کو ایک ادارے کی حیثیت سے اس بات کو سمجھنا چاہیے ریکارٹ پر لانا چاہیے کہ اگر انہوں نے نوہے ہزار ادارات میں ہدھیاں ڈالے تھے تو منگار کے عوام میں ہدھیاں نہیں ڈالے تھے پاکستان کے خیال کی جتو جائے پاکستان کو دنیا کے مرشے پر پشکی پاکستان باقی رکھنے کی جتو جائے تھے منگاری عوام کسی سے پیچھے نہ دے تو اندوستان کی قید سے نہیں جائے منگاری کی پڑھنا دیش کی قید میں جائے ہم نے خواجیوں سے مل کر پر حصوص ثابت خواجیوں سے مل کر حسن صلیبات باور کرانے کی کوشش کی انظام اوپر یہی ہے کہ انہوں نے پاکستانی فورٹ جسا دیا حالانکہ قانونی طور پر یہ بلکس بروس تھا کہ پاکستان پاکستان تھا پشکی اور مغربی پاکستان ساتھ تھا تو اس کے تحفظ کی جنرلالہ پاکستان پاکستانی ہونے کے نادے آگے کی طرح برگا وہ کل وطنی کا تقاضی تھا پاکستان کے ساتھ تعلق اور آئینی و قانونی تحفظ محطت کا تقاضی تھا لیکن ہمیں از دوست سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی فوج میں اکداری کی حیثیت سے صادق سینئر فوجیوں نے اس پورے معاملے کو جانتے دوشتے دلال انداز کیا اور پاکستان کی انقومت اس معاملے میں قبلہ دیش کے سفیر کو بھی طلب نہ کر سکی اس سے بھی اتجاج بھی طلب نہ کر سکی اور نہ خود اپنے سفیر کو وقتی اور آزی بہت وریسائی قبلہ دیش سے طلب کر کے اپنے ریڈرمیشنز کا اپنے تعاوندار کا احرار کر سکی اس کے دن میں اب اس بات کو بھی سوچا ہے کہ یہ کارروائی ہیں انشاءاللہ ہماری جاری رہیں گی ایران میں بھی اس معاملے کا قدر تعاون کیا ہے لیکن جس قدر تعاون ہو سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس قدر تعاون بھی کرے گا بنیچ کی لاسطور میں بہت بڑے جمالے پر دنگلہ دیش کے جاتھوں موجود ہیں لاکھوں کی طالعہ موجود ہیں ترکی کے وزیر آدم نے ہمیں تیز میں جتے ہیں مجھ سے دوابا کیا ہے کہ ہم خلیج کی ریاستوں پر اشتماع منائیں گے وزیر آدم کی سطح کے لوگوں کو اس کے زمان کریں گے اور مبدیش کا لاسطور کی بات کریں گے اور اس جو انجل کی طور پر یہاں دہانی کی طور پر مبدیش کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے لیے معاشی طور پر مشکرات پیدا ہو سکتی ہیں لوگ بیروزگاری کا ماملا اپنے آپوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ ہم اس بات کو نہیں چاہتے اس لیے کہ مگلہ دیشی اور مگلہ دیش کے تقام شہری دنیا بھر میں جہاں میں موجود ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی طرفتوں اور مشکلات پر تصور نہیں کر سکتے لیکن میں سوچنا ہوں کہ اگر منسٹریلی محمد پر اور اوپر کی سطح پر غلیجی ریاستوں پر کوئیشتہ ہوتا ہے تو وہ بھی مگلہ دیش کو اتنے خواب دے گا صورتحال دراصل یہ ہے کہ حسینہ واجن الیکشن جس طریقے سے جیتا تھا جیت کر اقتدار میں آ گئی ہے لیکن ان کا درافت پر رہا ہے ان کی مقبولیت کو سلسل ڈھٹ رہی ہے انہوں نے لوگوں کے درمیان ایک رفائی پوزیشن اپتیار کرنے کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے ان کو عوام میں دینار سے لگا لیا ہے اس لیے اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے مصنوعی طور پر الیکشن میں حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے انہوں نے یہ نیا پھٹ راک شروع کیا ہے اور بیانیس سال کے بعد انیس سو اکتر سے آج تک بیانیس سال درنے کے بعد جبکہ اس دوران دو مرکبہ و عاملی کی حکومت خائر ہو چکی ہے شیف مجیب کی حکومت بھی خائر ہو چکی ہے حسینہ واجد مدیر آدم رہ چکی ہے انہیں یہ خیال نہ آیا کہ جنگی جرائب کسی سے جنگ مخطان کیے جائے اس لیے پورا سیاسی پولٹیکل اسٹینڈ ہے اور اپنی مقبولیت کو بڑھانے اور آئندہ اگلے سال ہونے والے الیکشن میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ہے لیکن جو عدادت قائم کی گئی ہیں جو جس مقرر کیے گئے ہیں لاکھ کہیں کہیں پر نہیں کی کیفیت سے دو چار ہیں عدم انصاف کی بیزان کو اُلر دیا گیا ہے لوگوں کو چار شیٹ کر کے ایک ایک کو آپ لیتے چلے جائے صفائی کا پورا موقع نہیں دیا گیا ہے ایسے رولز و ٹکیم بنائے گئے ہیں جس کی پامل بھی دیتز میں نہیں کر رہے ہیں اس لیے ڈاکٹر مراجل اللہ نٹھین کا کہ کانگروپور سے اٹھین کے نتیجے میں لوگوں کو پاسے تک پہنچایا گیا ہے بلانہ دلاور سینس ہے لی یہی نیو ٹاؤن کے بہر ہے بڑے فاضل آدمی ہے عمر بھی ان کی بات تر تہتر سال ہے اور پرک پروفیسر وڈال آدم صاحب نبنے کو پروز کر چکے ہیں کہ جہاں میں باتنے سال کی عمر ہے باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان میں سے بیشتر ستر کپیٹے میں ہیں وہ جوان لوگ بھی ہیں اب پر قادر ملنا جن کو عمر پہت بھی سزا سزائی رہی ہے ان کو اگر جوانوں میں آنکھ سوار کرے تو وہ بھی کچھ کچھ سال سال کی عمر کے ہیں لہذا بہن و نفتان خوانی کی طرح ایسے لوگوں کو جو سزا ہے دی جا سکتی ہیں وہ بھی کسی سے مقفی نہیں ہے اس لئے ہمارا آج کا اتجاد اپنی حکومت کے لئے خلاف ہے اپنی خوچ کے لئے بھی رمائنڈر اور یاد دے آنی ہے اور مگنہ دیش کی حکومت کے لئے اس میں یہ پیداں ہے کہ ایک سبت نوار اس وقت کے خلاف شروع ہو چکی ہے اگر وہ مہنوانوں کی رکھ پر قائم رہی اگر وہ اپنی زند اور ہردھرمی سے باز نہ آئی تو مگنہ دیش جس سبت نافرمانی کی تحریک کی طرف جائے گا اس میں سب سے زیادہ نقصان اب ہم نیت کا اور حسینہ بھاجد کا ہوگا جتنے بڑے قرمانے پر جماعت اسلامی اور اٹھارہ پارٹیوں کی متفقہ اتحاد کی قوم کے نتیجے میں لوگ ہرطالے کر رہے ہیں پر امن مدائے کر رہے ہیں بڑے قرمانے پر عوام کی آباب اور نمائندگی کر رہے ہیں اس کی پساط آلیہ دنوں کے اندر یا بھر میں کہیں نہیں ملتی اس کی بہو بھی سبنوار وہاں ہوگی اور پاکستان کے ناوہ کئی مسلمانے کی اس بات کے لئے تنیار ہیں کہ اتجاری پہلی شروع کریں اپنا پیغام دور سے نشر کریں اور اپنے بھائیوں کی استقامت کے لئے انہوں نظمے کے لئے ان کے زور کو اقومت میں ملنے کے لئے ان کی کمزوری کو طاقت سے تبدیل کرنے کے لئے اپنے رب سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا آمی و ناصر ہو حقود و نیابہ استفراللہ و لکم ملسائے ملسائے